ناظرین آدھا اور ریال ویبز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر رکنے خانون ساز کانسل بی آر ایس کے قویتہ نے رکنے اسیملی بودھن وہ پارٹی امیدوار شاکیل آمیر پر کانگریس کارکنوں کے حملے کی شدید مظمت کی قویتہ نے کہا کہ تلنگانہ میں انتخابات ترقی اور بدمظمی کے درمیان ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو اس بات پر سنجدہ غور و فکر کرنا چاہیے قویتہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے لیڈرز کے حملے دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ غیر سماجی اناثر کی طرح کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کانگریس پارٹی کے حقیقے چہرے کو پہچانے کہ قویتہ بی آر ایس پارٹی آفیس پر پریس کانفرنس خطاب کر رہی تھی قویتہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی جہاں بھی بڑھ سر اختدار رہی ہے فسادات اور تشدد اس کی تاریخ رہی ہے انیس سن نووت تا دوہزار بارہ کے درمیان سارے تلنگانہ میں فسادات برپا ہوئے اس دوران اکسو تیرہ دن کرفیم آفیس کیا گیا قویتہ نے کہا کہ ایک طرف بی آر ایس پارٹی تلنگانہ کی ترقے کے لیے کام کر رہی ہے تو دوسری جانب کانگریس پارٹی بدنظمی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ازلہ تک وسط دینے کے لیے اغدامات کر رہی ہے دوسری جانب کانگریس پارٹی تشدد برپا کرنے کی مضمون سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دیانتداری سے کام کرنے والے پولیس ملازمین کو ریونت ریڈی دھمکا رہے ہیں خائد مجلس مخننہ اکبر ادینویسی نے ان کے خلاف سنتوشنگر پولیس ٹیشن میں درج مخدمات پر رد عمل ساہر کیا ہے انہوں نے میڈیا اس بات کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر پولیس نے مخررہ وقت سے خبر جلسہ ختم کر دینے کو کہا تھا خائد مجلس نے کہا کہ مخررہ وقت کے بعد اگر جلسہ جاری رکھے تو پولیس کو اختیار تھا کہ وہ کاروائی کرتی بجائے اس کے وقت سے پہلے سٹیج پر چڑھ کر آ جانا غلط ہے اکبر ادینویسی نے مزید کہا کہ انہوں نے پولیس کے خلاف الیکشن کمیشن آف انڈیا سے شکایت کی ہے تاکہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کی جائے خائد مجلس نے کہا کہ اس معاملے میں جو بھی خسروار پایا جاتا ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیا جانا چاہیے اکبر ادینویسی نے آخر میں کہا کہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے پولیس پارشل ہے یا امپارشل ہے پورا جملہ بولیں گے آپ پورا جملہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بولیے نا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بولیے میں سمجھ نہیں چاہ رہا ہوں گے سمجھ نہیں پا رہا ہوں گے کیا چیز ہو گئی جس نے جس کی وجہ سے دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی پرمیشن کے ساتھ آپ کا اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور آپ کو پولیس نے پرمیشن دیا ہے الیکشن ایتھارٹیز نے پرمیشن دیا ہے اور آپ اپنا فنکشن کر رہے ہیں سیدھے اگر آپ کے فنکشن میں اگر میں آ جاؤں تو کیا آپ یہی سوال کریں گے مجھ سے بھئی دیکھئے میرے پاس ویلیڈ پرمیشن تھا میں ٹائم کے اندر تھا اور وہ آ کر ڈسٹرپ کر رہے تھے میں نے الیکشن کمیشن اف انڈیا کو بھی پورا فوٹیج بھیج دیا ہے جہاں پر وہ سٹیج پر چڑھ کر آئے تھے اور ایک الیکشن ایتھارٹی کی ایک آفیسر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایٹیز ای مسٹیک آف دو پولیس کہ ہی کلائمڈ ان کیم تو دو سٹیج یہ بھی بول چکے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے پولیس کے خلاف بھی کمپلینڈ دیا ہوں اور ریکویس کیا ہوں کہ اس پہ انکوائری ہونا چاہیے کہ اور جو سیکشنز دالے گئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے اوپر اس سے پہلے بھی دالے گئے ہیں اور ایسے جھوٹے مخدمے تو پڑھتے رہے ہیں میں کوٹ سے بائزت بری ہوا ہوں اور میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے اور ساری چیزیں کلیر سامنے آنی چاہیے کہ کون خسوروار ہے اس خسوروار کو سزا ہونی چاہیے اگر میں خسوروار ہوں تو ضرور مجھے سزا دی دیئے اگر پولیس ہے تو ان پولیس آفیسز کو لیگلی ایکشن لینا چاہیے اور ان کو سسپنڈ بھی کرنا چاہیے کہ پیسفل ایک میٹنگ جا رہی ہے اس میں جا کے آپ ڈسٹرپ کر کے آبسٹرک کر کے روکتے ہیں یہ غلط بات ہے اگر پولیس آگر آ کے بیٹھنا چاہتی ہے تو ضرور میں اپنا سٹیج دے دیتا ہوں ان کو پرسی بھی دیتا ہوں آ کے بیٹھ سکتے ہیں ہمارے جلسوں میں وہ چڑے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس سے پہلے بھی یہی پولیس آفیسر بھی میرا سکول میرے پرائیویٹ پرمائسز میں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ سٹریٹ باچ کرتے ہوگے اندر آئے سیم آفیسر سیدھا اندر آئے ہو تو یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے ایسا کیا انہوں نے اپنی آئے ہوگا آپ کو اپنے آئے ہوگا مجھے were studying. I was sitting there. I wanted after the completion of classes I waited there so that the girls can go from the campus and this police officer he just barges سیدھا اندر داخل ہو جاتے ہیں آکے ٹھہر کے گھو رہے تھے مجھے مملیقت سعودی عرب فلسطینی عوام کے لیے اب تک ہزاروں ٹنغزائی اشیاں دوائیں اور ضروری استعمال کی چیزیں فلسطین دوانا کر چکا ہے اور مملکت کی جانب سے یہ سلسلہ ہنوز جاری بھی ہے اس گار خیر میں مملکت میں رہنے والے بھی حصہ لے رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والی عوامی اتیات مہیم میں اب تک پانس سو چوبیس ملین ریال سے زیادہ کی رقم جمع کی جا چکی ہے ذرائع کے مطابق خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی احیش شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر غزہ کے لیے عوامی اتیات مہیم جاری ہے مہیم شروع ہونے کے اب تک نو لاکھ دو ہزار سے زیادہ افراد نے غزہ میں اپنے پلسطینی بھائیوں کے لیے اتیات جمع کرائے ہیں غزہ کے متاثرین کے لیے شروع کی جانے والے اتیات مہیم میں سب سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے تیس ملین ریال اتیہ کیے گئے بعد ازاں ولی احیش شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بیس ملین ریال کا اتیہ مرکز کے ساہم پوٹل میں جمع کیا گیا ساہم پوٹل پر امدادی مہیم جاری ہے مملکت کی تمام مساجد میں غزہ کے لیے امدادی مہیم کے حوالے سے نماز جمع کے خطبات میں اتیہ مہیم کے بارے میں لوگوں کو متعلق کیا گیا واضر ہے کہ شاہ سلمان مرکز پر آئے امداد وفلا انسانیت کے تحت ساہم پوٹل جاری کیا گیا ہے جہاں اتیات جمع کر آئے جا سکتے ہیں تلنگانہ کے زلے نظامباد میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں ایک مجبور باپ نے رخم نہ ہونے پر ہسپٹل کے احاتے میں ہی کمسن بیٹے کی ناش رکھ دی تاہم مقامی لوگوں کے تاؤن سے کمسن کی آخری رسومات ادا کی گئی تفصیلات کے مطابق پڑوسی ریاست آندر پردیش کے نیلڈور سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا نریش اور پدموتی نظامباد زلے کے بالکنڈا منڈل میں واقعے اتوار پیٹ میں مقیم تھے یہ جوڑا انٹوں کی بھٹی میں کام کرتا تھا اس جوڑے کے بیٹے کی صحت خراب ہو گئی جس کے بعد اس کو انہوں نے اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد اس کو مردہ خرار دیا اپنے بیٹے کی ناش کو لے جانے کے لیے اس کے پاس رخم نہ ہونے پر اس نے ہسپٹل کے احاتے میں ہی ایک درخت کے خریب اس کی ناش کو رکھ دیا اور وہ وہیں بیٹھا رہا اس کو دیکھ کر مخامی افراد اس کے خریب پہنچے اور صورتحال سے وقفیت کے بعد انہوں نے ناسد ہسپٹل سے ناش آبائی وطن منتقل کرنے کے لیے اپنی جانب سے رخم دی جس پر اس نے کمسن کی ناش لے کر آندھر پردیش ربانہ ہوا اور اس کی آخری رسومات ادا کی گئی بی جے پی کے تلنگانہ میں اختدار میں آتے ہی ہیدراباد کا نام بدل دیا جائے گا یہ سنسنی خیز بیان آسام کے چیف میسٹر حیمنتہ بسوہ سرمانی دیا ہے وہ ہیدراباد میں چار منار کے خریب بی جے پی کے انتخابی جلسی عام سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہیدراباد کا نام بدل کر بھاگیا نگر کر دیا جائے گا اور بہت جل یونیفارم سیویل کورٹ ڈبل متعارف کروایا جائے گا چیف میسٹر آسام نے یہ بھی ریمار کیا ہے کہ ایک شخص کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے سپرم کورٹ کی پہلی خاتون جج کے طور پر تائنات ہونے والی جسٹس ایم فاطمہ بی بی کا جمعیرات کو 96 سال کی عمر میں انتخال ہو گیا انہوں نے سپرم کورٹ میں عالی عہدے پر فائز ہونے والی پہلی مسلم خاتون ہونے کا نادر اعزاز بھی حاصل گیا فاطمہ بی بی انیس اپریل انیس سو بیان نو کو اپنی ریٹائرمنٹ تک سپرم کورٹ کی پہلی خاتون جج دی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے قومی انسانی حقوق کمیشن کی رکن کے طور پر خدمات انجام دی اس کے بعد فاطمہ بی بی نے ٹائم این آڈو کی گورنر کے طور پر خدمات انجام دی اور انیس سو اننو میں فاطمہ بی بی سے شروع ہونے والے سپرم کورٹ کے اکیتر سالوں میں صرف آٹھ خواتین کو جج مخرر کیا گیا تیس اپریل انیس سو ستاویس کو کرلہ میں پیدا ہونے والی فاطمہ بی بی کو ان کے والد نے خانون کی تعلیم حاصل کرنی کی ترغیب دی انہوں نے انیس سو پچاس میں بار کونسل کے امتحان میں ٹاپ کیا اور بار کونسل کی گورن میڈل جیتنے والی پہلی خاتون بن گئے پھر وہ مختلف عودوں پر فائز ہوتے ہوئے انیس سو اننو میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننی اور تاریخ رقم کی بی آر ایس کے کارگزار صدر و وزیر ولدی نظمونس تارک رامہ راؤ نے تیسری میاد کے اقتدار میں آنے پر ہیدرباد میں چوبیس گھنٹے پینے کا پانی سبرہ کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ چندر شکر راؤ حکومت نے ریاست میں ترقی اور بہبوت کو ایک ساتھ انجام دیا ہے جو ریاست میں خائم امن سے ممکن ہوا ہے اگر ہیدرباد کو کاسمو پولٹن شہر بنانا ہے تو یہ ایک مستقیم حکومت اور مضبوط خیادت سے ہی ممکن ہے انہوں نے ایک اچھے لیڈر اور کام کنے والی حکومت فساد دینی کی عوام سے اپیل کی ہے وزیر موصف نے چارشنبے کی رات ہیدرباد کے شیر لنگم پلی اور راجندنگر میں بی آر ایس امیدواروں آر کے پوڑی گاندھی اور پرکاش گوڑ کے روڈ شو سے خطاب کیا تارک رامہ راؤ نے کہا کہ عوام کی محبت رہی تو آئندہ میاد میں میٹروک کو دو سو پچاس کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا مضافت علاقوں میں پتیس ہزار کورو روپے کی لاغت سے ڈرینیج کا جدید نظام قائم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پینے کا پانی چوبیس گھنٹے فراہم کیا جائے گا جس طرح بلا وقت چوبیس گھنٹے برخی سربرا کی جا رہی ہے وزیر کیٹیا نے قبردار دیا کہ اگر پورا ہیدرباد کو کانگریس کے ہاتھ میں چھوڑا گیا تو یہ تباہ ہو جائے گا انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس بدنوانی کر کے ریاست کو برباد کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر چیف میسٹر ہر چھ ماہ بعد تبدیل ہوتا ہے تو ہیدرباد کی طرح یہ ٹھک ہو جائے گی اقلیتوں سے کانگریس کو کوئی محبت نہیں ہے پچھلے پچاس سالوں میں اقلیتیں ووٹنگ مشین بنی ہوئی ہیں تین ڈیسمبر کے بعد سو بھاگیا لکشن کے نام پر ہر خاتون کو تین ہزار روپے دیں گے اور آنستہ پنشن پانچ ہزار روپے ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ انہا پننا سکیم کے ذریعے سفید راشن کارڈ رکھنے والے ہر فرد کو باریک چامل تقسیم کیا جائے گا سفید راشن کارڈ والے ہر خاندان کو ایک ہفتے کے اندر پانچ لاکھ کا لائف انشورنس فراہم کیا جائے گا خواتین کو گیس سلنڈر صرف چار سو روپے میں دیا جائے گا اس کے علاوہ ایک لاکھ ڈبل بیڈرو مکاناک تقسیم کیے جائیں گے کارتک کا مہینہ آ چکا ہے غیر مسلم گھر میں پوجہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے لوگ نون ویڈ سے دور رہتے ہیں جس کی وجہ سے کارتک کے مہینے میں چکن کے خیمتوں میں کمی آنا معمول کی بات ہے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی چکن کے خیمتوں میں کمی آئی ہے چند روز خول چکن کے خیمت دھائی سو روپے سے تین سو روپے فی کلو فروخت ہوئی تھی لیکن فلحال ایک کلو چکن کے خیمت ایک سو پچاس روپے جلد کے ساتھ اور بغیر جلد کے ساتھ ایک سو ستہ روپے فروخت ہو رہی ہے یہ بات خابل ذکر ہے کہ گوشتہ چار ماہ میں ایک کلو چکن کی یہ سب سے کم خیمت ہے معلوم ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں خیمتوں میں مزید کمی کا انکان ہے لیکن انڈے کی خیمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے فی انڈا چھ روپے میں فروخت ہو رہا ہے کارتی کا ماہ سم ہندو کیلنڈر میں ایک مہینہ ہے جو عام طور پر نصف اکٹوبر سے نصف نومبر کے درمیان آتا ہے جس میں ہندو افراد پوجہ پارٹ کرتے ہیں اس دوران وہ نون ویج کا استعمال نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کارتی کا ماہ سم میں چکن کی خیمت میں کمی آ جاتی ہے ہیدرباد میں جمعی رات کی صبح سے شہر میں آسمان مکمل طور پر عبر آلود ہے اور کئی مقامات پر بارش ہوئی ملک پیٹ کرمنگار چمپا پیٹ سنتوش نگر ایل بی نگر اپل تارناکہ زیا گڑا میدی پٹنم امیر پیٹ ایسانگر کوکٹ پلی بیگم پیٹ سکندر آباد پنجا گھٹا خیرت آباد، لکڑی کپل، نامپلی، بنجارہ ہلز جوبلی ہلز اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی جس سے سڑکیں زریاب آگئی میکم موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ جمعی رات کو ہیدرباد کے کئی علاقوں میں موصلہ دھر بارش کا امکان ہے جمعی رات سے اس مہینے کی چھبیس تارک تک بارشیں ہوئی جس کے پیش نظر جی ایچ ایم سے کے عودداروں نے ڈی آر ایف اور منسپل عملے کو درد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھ پی رہیے ریال ویبز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں